موسیقی آج جمعہ دسمبر کی بیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلیدہ میں دو مختلف مقامات پر پاکستانی فوشل پر حملہ کیا گیا ہے بلیدہ میں دواقے سے تباہ کیے گئے گیس پیپ لائنگ کی ذمہ داری یو بی ایل نے قبول کی ہے کوئٹا سے لابتہ بلوچ خواتین بازیاب ہوئے ہیں جت کے مرد تائیہال لاپتہ ہیں بی ایل 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 نے کولوہ میں شہید اپنے سرمچاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے سابقہ پاکستانی صدر پرویز مشرب کا سنگینی غداری کیس میں تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان سے سنہ 1971 میں جنگی جرائم کے ارتکار پر مافی کا مطالبہ کیا ہے ان خبروں کے ساسطہ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقے خبریں بھی نیوز بلیٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ ہیں آئین نیوز بلیٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان کے متعلق خبر ساند بلور سے سنتے ہیں بولان میں مسلح افراد نے دو مختلف مقامات پر پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے دی بلوچستان پوسٹ نیوز کے مطابق پہلا حملہ سانگان کے علاقے دربی میں اور دوسرا حملہ جالڑی میں سودان کے مقام پہ ہوا ہے حملے میں قابض فورسز کو جانی نقصان کی اطلاع موصول ہوئی ہے تاہم پاکستان کی عسکری حکام کی جانب سے تحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے بولان میں نامعلوم افراد نے سوئی سے کوئٹا جانے والی گیس پائپ لائن کو سراجابات کے ایریا میں دھماکی سے تباہ کر دیا ہے دھماکی کے باعث گیس پائپ لائن کو شدید نقصان پہنچا ہے اور سوئی سے کوئٹا کو گیس کی سپلائی معتل ہو گئی ہے اطلاع ہے کہ دھماکی کے بعد قریب موجود پاکستانی فورسز اور نامعلوم مسل افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے جمعیرات کی رات بولان میں سراجابات کے مقام پر گیس پائپ لائن کو اڑانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے اڑا دیا ہے جس سے کوئٹا اور ملحقہ علاقوں کو گیس کی سپلائی معتل ہو گئی ہے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس دوران فرنٹیر کور کے قریبی چوکی سے اہلکاروں نے ہمارے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی جس سے دو بدو دو گھنٹے تک جڑپ ہوئی جس میں ایف سی کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہر نائی میں شارک کے علاقے کے لیتنگئی میں پاکستانی فورسز اور کفیائی داروں نے چھاپا مار کر دو افراد کو گرفتار کر کے نامالو مقام پہ منتقل کر دیا ہے گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت مامو ولد مراد خان مری اور رزا خان ولد ملا کمرانی کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ بودھ کے روز کولوا کے علاقے بدرنگ میں پاکستانی فوج کے ساتھ دو بدو لڑائی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ عیسیٰ بلوچ عرف سمیر بلوچ اور ابراہیم بلوچ عرف دیدار بلوچ شہید ہوئے اور پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے گوہرم بلوچ کے مطابق بودھ کی صبح بیالیف کی ایک گشتی ٹیم تنظیمی مشم پر تھا کہ بدرنگ کے مقام پر فوجی کافلے کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہوا اور جھڑپ شروع ہوئی جس میں دونوں سرمچاروں نے اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے جنہیں ان کی شہادت پر بیالیف سرخ سلام پیش کرتے ہوئے یہ اہد کرتا ہے کہ تنظیم قوم کی مدد و آنت سے شہدہ کا مشن پورا کرے گا گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ عیسیٰ بلوچ بیالیف کے پلیٹ فارم پر بلوچ قومی آزادی کے جنگ میں سرگرم عمل تھے شہید نہایت بہادور اور جفاکش سرمچار تھے اور مختلف محاظم پر دشمن کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے جبکہ دیدار بلوچ تنظیم میں بحیثیت سپاہی خدمات سرانجام دے رہے تھے بارہ دسمبر کو کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے بگٹی قبائل کے خواتین اور بچے بازیاب ہو گئے ہیں جبکہ خواتین اور بچوں کے ساتھ حراسک بات لا پتہ ہونے والے دو ضائف الامر افراد تاہا لا پتہ ہیں پسنی کے قریب سمندر میں دوران شکار عبدالخالق ولد فیض محمد نامی ماہ گیر دل کا دورہ پڑھنے سے جان کی بازی ہار گیا ہے جو کراچی مچھر کالونی کا رہائشی تھا اور پسنی میں ماہ گیری کرتا تھا خوزدار کے قریب وڈ میں آر سی ڈی شارہ کو گریٹ کے ایریا میں نوہگزائی منگل قبیلہ کے افراد نے احتجاجن بلوک کیا ہے مظہرین کا کہنا تھا کہ بدھ کو عبدالنبی نامی شخص کو خوزدار تھانہ کے لوک اپ میں رات کی تاریکی میں وڈ کے تفتیشی آفیسر اور ملزم کے مخالف گروپ نے مل کر بے دردی سے قتل کیا ہے جبکہ خوزدار سٹی تھانہ والے ملزموں کے خلاف ایف آئیر کاٹنے سے انکار کر رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اختر منگل بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی امر پرویز مشرف نے دشمنوں کی بجائے اپنوں سے جنگیں لڑی ہیں بلوچستان فاٹا اور لال مسجد میں ظلم و زیادتیوں اور خون کی ہولی کھیلنے والے امر کو اگر سزا دینا غلط ہے تو پھر انہیں نشان حیدر دے دیا جائے اختر منگل کا مزید کہنا تھا کہ وہ شخص جو کبھی ہمیں غدار کہتا تھا آج خود انصاف کی عدالت میں غدار قرار پایا ہے اس تاریخ فیصلے سے بلوچستان کے لوگوں میں امید کے کرن جاگی ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل خان بزنجو نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو خوش آئند اور تاریخ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اس فیصلے کی ضرورت تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انگر کہنا تھا کہ آج اس فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل اور سینیٹر مولانا عبدالغافور حیدری نے کہا ہے کہ پاکستان کی پوری حکومتی میشنری کو ایک آمر کو بچانے کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے عدالت آلیہ کا فیصلہ تاریخی ہے مشرف نے کون سی جنگیں لڑی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایسے فیصلوں سے جمہوریت اور آئین مزید مضبوط ہوگی مستنگ میں چودہ ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں سولہ ماہ کے بچے کا کیس بھی سامنے آیا ہے جس کے بعد روان سال بلوچستان میں پولیو کیسز کی تعداد نو ہو گئی ہے بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیر علاجام کمال نے کھٹ پتلی صوبائی وزیر نصیب اللہ مری کو صوبائی کابینہ سے برخواست کر دیا ہے گورنر بلوچستان نے بھی نصیب اللہ مری کو کابینہ سے برخواست کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے سرکاری نوٹفیکشن کے مطابق وزیر علیہ بلوچستان جام کمال نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر نصیب اللہ مری کو صوبائی کابینہ سے برخواست کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ دوہزار بیس کی سال کو بلوچ قومی تحریک کی سو سالہ تسلسل سے منصوب کرتے ہوئے اکابرینگ کی جہد مسلسل اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پورا سال تقاریب کا انقاد کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں بلوچ قومی تحریک کو شعوری و فکری مقام حاصل رہا ہے نیشنل پارٹی علمی عدبی سماجی معاشی اور سیاسی انسٹیٹیوٹ بنانے میں مصروف عمل ہے اس کے لیے میرغوز برخش بزنجو ریسرچ سینٹر کے تحت پالیسی بنانے کا عمل اسی تسلسل کا حصہ ہے بلوچ ویلگر اور بلوچی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نوجوان فنکارہ انیتہ جلیل نے حراسمنٹ سے متعلق اپنا بیان واپس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپریشن اور جذباتی حالت میں بیان دیا تھا اس لیے بلوچ فلم انڈسٹری سے متعلق باتوں پر معذرت خواہ ہوں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ فلم انڈسٹری کئی قسم کی رکاوٹوں اور پسماندگی کے باوجود مسلسل ترقی کر رہے ہیں اور بلوچ خواہتین کا فلم انڈسٹری میں آنا ایک خوش آئند عمل ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے ایک مضمتی بیان میں بودھ کے روز ڈسٹریکٹ ہسپتال پنجگور میں گھنڈگرد اناصر کی جانب سے ڈاکٹر صدام بلوچ سمیں دیگر ڈاکٹرانگ کے ساتھ گلم گلوچ اور حملہ کرنے کی کوشش کی مضمت کرتے ہوئے ہسپتال انتظامیوں سے اپیل کی ہے کہ ہسپتال میں سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے جائیں تاکہ ڈاکٹرز محفوظ ماحول میں عوام کی خدمت کر سکے اور بی ڈی ایف نے ملزمان کی گرفتاری تک او پی ٹی کا بائی کارٹ کا اعلان کیا ہے یہ تی سارن بلوچ اب عالمی خبریں دوستے مراد بلوچ سے سنیے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ میں لکی مروت کے تحصیل نورنگ میں انصداد پولیو مہم کی ٹیم پر خودکوش حملہ ہوا ہے تاہم حملے میں پولیو رضاکر محفوظ رہے ہیں پولیس کے مطابق حملہ آور کا نشانہ انصداد پولیو ٹیم تھی لیکن حملہ آور نے خود کو ٹیم سے تھوڑے ہی فاصلے پر اڑا لیا دوسری طرف خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں ایک بم دھماک ہوا ہے جس میں ایک ایف سی اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی سیکورٹی ذرا کے مطابق دھماکہ تحصیل لنڈی کوتل میں افغان سرحد کے علاقے میں ہوا جبکہ گزشتہ دنوں دیرہ اسماعیل خان میں دستی بم حملے میں زخمی ہونے والے ایسے چو انعیت اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں پاکستان میں سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کو سنائی گئی سزائے موت کے جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے میں جسٹس وقار سیٹھ نے کہا ہے کہ پھانسی سے قبل اگر پرویز مشرف مر جاتے ہیں تو ان کی لاش ڈی چوک لائی جائے اور تین روز تک وہاں لٹکائی جائے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پرویز مشرف کو گرفتار کر کے لائیں تاکہ سزا پر عمل درامت کرایا جا سکے دوسری طرف اس فیصلے پر ماہرین نے کہا ہے کہ اس سزا پر عمل درامت کا امکان تو بہتی کم ہے لیکن یہ فیصلے جمہوری بسات لپیٹنے کی خواہش مند اناثر کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے ایران نے طالبان اور امریکہ کے درمیان آمن مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے اور اس کے ایک آلہ سیکورٹی اہدے دار نے کہا ہے کہ اس بات چیت میں افغان عوام اور حکومت شامل نہیں اس لیے ایران اس کی مخالفت کر رہا ہے ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری علی شمخانی کا کہنا تھا کہ افغان عوام کی شرکت کے بغیر کوئی بھی حکمت عملی کوئی بھی فیصلہ یا منصوبہ غلط ہے اور یہ ناکامی سے دوچار ہوگا انڈیا میں شہریت کے نئے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اس احتجاج میں حصہ لینے والے سینکڑوں افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے حکومت نے ملک کے بیشتر شہروں خصوصا نئی دلی میں احتجاج اور مظاہرے کرنے پر پابندی آئید کر رکھی ہے اور اس پابندی کا نفاظ کرنا ٹک اور اتر پردیش کے ریاستوں میں بھی کیا گیا ہے دہلی کے مظاہروں سے متاثر علاقوں کے قرب و جوار میں انٹرنیٹ سرویس بھی معتل ہے دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ نے شہریت کے متنازع قانون کا نفاظ فوری طور پر روکنے سے انکار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے مذکورہ قانون کے خلاف ساٹھ درخواستوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا اور کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنا موقف پیش کرے بھارتی فوج کی سربراہ جنرل بپن راوت نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کسی بھی وقت حالات بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے بھارتی خبر رسان ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل بپن راوت نے بھد کو کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے اور بھارت کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش نے پاکستان سے جنگی جرائم کے ارتکاب پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے اہلکار سن انیس سو اکتر کی جنگ میں بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مرتقب ہوئے تھے دوسری طرف پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے تاہم پاکستان نے پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے معافی سن انیس سو چوہتر میں مانگی تھی ملائشیا کی دارالحکومت کوالالنپور میں اسلامی ممالک کی کوالالنپور سمیٹ جاری ہے کانفرنس میں اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے ستاول میں سے بیس ملکوں کے نمائندے اور وفود بھی شریک ہیں کانفرنس کے افتتہ اجلا سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب تجرب اردوان نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اسلامی فوبیا مسلم ملکوں کی تنازیات فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر ہونے والے جگڑوں کا صدباب کر سکیں امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے ملک کے صدر ڈونل ٹرمپ کے خلاف مواخزے کی دو قراردادیں منظور کر لی ہیں جس کے بعد ٹرمپ اس عمل کا سامنا کرنے والے امریکہ کے تیسرے صدر بن گئے ہیں ایوانی نمائندگان میں مواخزے کی قراردادوں کی منظوری کے بعد صدر ٹرمپ پر اب امریکی پارلیمنٹ کے ایوانی بالا یعنی سینٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا جہاں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ وہ برسر اقتدار رہیں گے یا نہیں لیبیا کے دارالحکومت ترابلس پر قبضے کے لیے قومی وفاق حکومت اور لیبی نیشنل آرمی کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے دوسری طرف لیبی فوج نے قومی وفاق حکومت کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے نیشنل آرمی نے جامعہ الاخذر کے علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے جبکہ ترابلس کے اطراف میں کئی مقامات پر متحرب فریقین کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں پانامہ سٹی میں ایک جیل میں فائرنگ کے واقعے میں کمز کم بارہ قیدی حلاق اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ لا جوینہ جیل میں دو متحرب قیدی گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں حلاقتیں ہوئیں لیبنان کے دارالحکومت بیروت میں پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا ہے اور دھرنا دے رہے ہیں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر ملک میں سیاسی تبدیلی کرپشن سیاستدانوں اور عہدداروں کے احتساب کے حق میں مطالبہ درج تھے مظاہرین نے کرپشن کے خلاف اور ملک میں عوام کے منشاہ کے مطابق سیاسی تبدیلی کے حق میں نعرے لگائے سودان کے معذول صدر عمر البشیر کے بھائی کی اہلیہ نور الحدہ محمد شفیق کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس پر الزام ہے کہ وہ کوبر جیل میں قید اپنے شوہر کو فرار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے جیل اہلکاروں کو زہر دے کر حلاق کرنے کی کوشش کی ہے حکومت کی طرف سے اس پر آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت اقتام قتل کا مقدمہ چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے ترکی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے قیبرس کو اسلح مہیا کرنے پر گزشت کئی اشروں سے آئیت پابندی ختم کی تو اس سے دو طرف کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا ترک وزارت خارجہ کا منگل کی شب ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی فیصلے سے کوئی مصبت نتیجہ برامد نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس سے جزیرے پر تنازع کے حل کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچے گا اور خطرناک محاذ آرائی پیدا ہوگی اقوام متحدہ کے مشرق وستہ کے لیے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ اسرائیل دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے اور بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کے لیے بائیس ہزار مکانات کی تعمیر کر رہا ہے اسرائیل نے ان مکانات کی تعمیر کے منصوبے کی گزشتہ تین سال کے دوران میں اقوام متحدہ کی سلامت تھی کانسل کی اختیار کردہ اس مشہور قراردات کے بعد منظوری دی ہے جس میں فلسطینیوں کے ارازی پر اسرائیل کی تعمیرات کی مضمت کی گئی تھی چینی ٹیلیکوم کمپنی ہواوے کے سربراہ لیانگ ہوا نے کہا ہے کہ ان کے ادارے سے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اہم کاروباری معلومات چینی ریاست کو مہیا کرے انہوں نے یہ بات ڈی ڈبلیو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی نے نہ تو کبھی ایسا کیا ہے اور نہ ہی اسے کبھی ایسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے